بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر اوگرہ نے رسپونسیبیلٹی آئید کی تھی اس اوائل مارکٹنگ کمپنی کے جس کا ایکچلی وہ کنٹینر تو اور یہ کہا تھا کہ ہر ایسے شخص کو جس نے اپنی جان گوائی اس کو دس لاکھ روپے اور جو زخمی ہے اس کو پانچ لاکھ روپے آپ دیں گے لیکن اوائل مارکٹنگ کمپنی کے ڈھٹائی یہ دیکھئے وہ یہ ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے اب اگلا لاحے عمل کیا ہوگا اگر اوائل مارکٹنگ کمپنی نہیں مانتی اس سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرنا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں راہو خالد صاحب بہت شکریہ راہو خالد صاحب آپ ایڈیٹر روزنام نائی جی ٹو نیوز ہیں سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی موجود ہیں سوہیل صاحب بہت شکریہ آپ اینلیسٹ ہیں آپ دونوں نے جوائن کیا سوہیل صاحب یہ احمد پور شرکیہ کے واقعے میں جو رسپونسیبیلٹی آئید کی گئی تھی آئیل مارکٹنگ کمپنی پہ تو آئیل مارکٹنگ کمپنی کو دس لاکھ روپے مرنے والوں کو اور پانچ لاکھ روپے زخمی ہونے والوں کو دینا تھا اب آئیل مارکٹنگ کمپنی کیا کہہ رہی ہے کیوں دینے کو تیار نہیں ہے انی کا بنیادی طور پر اگرہ نے تھرڈ پارٹی انسپیکٹرز کے ذریعے احمد پور کے اندر جو آئیل ٹینکرز اولٹنے کا سانہ پیش آیا تھا اس کی انکوائری کروای تھی اور دونوں جو تھرڈ پارٹ انسپیکٹرز نے انڈیپینڈنٹلی انہوں نے شیل آئیل مارکٹنگ کمپنی کو ذمہ دار ٹھہر آیا تھا اس کے بعد اگرہ نے اس کمپنی سے بھی رپورٹ مانگی تھی اس کمپنی نے شورٹ ٹم رپورٹ جمع کروای تھی جو کہ غلط رپورٹ تھی ہم نے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کی تھی انہوں نے ملبع ایک مسافر بس پر ڈال دیا تھا لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا اس کے بعد اگرہ نے بلاکھر اپنا فیصلہ دیا تھا اور سات جولائے کو شیل آئیل مارکٹنگ کمپنی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ نہ صرف ٹین ملین روپیز اگرہ میں فائن جمع کرائے یعنی ایک کرو رپے اگرہ کے اندر جرمانہ جمع کرائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سانے کے اندر جو لوگ جان بھاک ہو گئے ان کے لوحکین کو دس لاکھ رپے فیکس جبکہ زخمیوں کو پانچ لاکھ رپے فیکس ادا کی جائیں اب شیل آئیل مارکٹنگ کمپنی نے بہت انفلینشن ہے پاکستان کے اندر بھی دنیا کے اندر بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے اس جب یہ اگرہ تحقیقات کر رہا تھا تو شیل آئیل مارکٹنگ کمپنی کے خلاف تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنے کے لیے وضافتہ پیٹرولیم کا بھی بڑا دباؤ تھا کہا جاتا ہے کہ وزیر پیٹرولیم شاہد خقان عباسی کے ساتھ ان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں اور جو اورال فورن ان کا بزنس دیکھتے ہیں ان کے بہت کلوز ریلیشن ہے اور انہوں نے اورال پاکستان کی جو انڈسٹری ہے مسلم لیگ نون دور کے اندر جو کچھ انیشیٹیوز ہوئے ہیں ہائی اکٹین کی پرائس کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا اب اور مارجن بڑھائی جا رہے ہیں ہائی سپیٹ ڈیزل کی قیمت کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ شیل کمپنی اس کے اندر بہت سگنیفکنٹ رول پلے کر رہی ہے یہی وجہ تھی کہا گیا کہ اس کی ریپیوٹ متاثر ہوگی اوگرہ سے کہا گیا تھا تو تھوڑا صاحب بہت ہولا رکھے لیکن عوامی دباؤ بھی تھا چیئر پرسن اوگرہ نے انیشیٹیو لیا اور ان کو فائن کیا کہ آپ کا ٹینکر تھا وہ چار اکسل پر مشتمل تھا پانچ اکسل ہونا چاہیے باقی سپیسیفکیشن کے اوپر اوگرہ کی سپیسیفکیشن پر پورا نہیں اترتا تھا لہٰذا آپ نے یہ رکم جمع کروانی ہے درائیور کی لائسنس کی بھی بات تھی سوہل صاحب درائیور کی لائسنس کی بات ہوئی تھی اس کے بعد جو پرمیٹ تھا جو سیفٹی سٹینڈرز کے لیے جاری کیا جاتا ہے وہ بھی ایکسپائر کیا تھا وہ روڈ کے اوپر پیٹرولی مسنوات کو ٹرانسپورٹ کرنے کا مجاز بھی نہیں تھا یہ ساری ذمہ داری شیل آل مارکٹنگ کمپنی کے تھی چھیک ہے اب کمپیریزن بہت زیادہ ہے راؤ صاحب یعنی ایک طرف تین ارب روپے دوسری طرف چوبیس کروڑ روپے تو اقل مندی تو یہی ہوگی کہ چوبیس کروڑ روپے کے قریب رقم دے دی جائے لیکن اس کے علاوہ عجیب ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ایک آپ کی غفلت ایک آپ کی کوتہ ہی اس کے اوپر سے آپ پکڑ ہیں کہ ہم یہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں یعنی اٹلیسٹ اپنی غلطی تو مانیے کوپریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یقین ہے یہ ہٹ درمی ہے بہت ایک ڈٹھائی ہے بلکہ ایک اتنا بڑا سانیا ہوا ہے اور قصور بھی آپ کا ہے ہر چیز جیسے بڑیز آپ ذکر کر رہے تھے آپ کا اس کی وٹنس کا ایشو تھا پر ایکسل جو ہوتا ہے ویلز آپ کے پورے نہیں دے پھر اس کی ڈائیور کا لیسنس ایکسپائر تھا یعنی کیا چیز ہے جو سارے کنٹیبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اب نئے دور پر اور کمپنی کی ذمہ داری ہے ساری اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دیں گے میرا نہیں خیال کہ یہ بھاگ سکیں گے کیونکہ عدالت چیف جسٹس لاہور وہ خود انہوں نے ہرنگ کی ہے اس کیس کی اور ان کی ڈائریکشنز بھی ہیں بہت سی ایمپورٹڈیس سلسلے میں یہ اس طرح سے بھاگ دی سکتے نوڈ آؤٹ اگرہ کو پریشر رکھنا چاہیے ان کا لسنس وارننگ نہیں صرف کر دینا چاہیے تھا اگر وہ انہوں نے جب انکار کیا تھا تو اگرہ کو چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ جی ٹھیک ہے جس چوبیس گھنٹے کی وارننگ انہوں نے دی ہے اس کی وجہ سے کہتے ہیں ہم لسنس کنسل کریں جب آپ پیسے پی کر دیں گے ہم بحال کر دیں گے اس کو یہ بھی ٹھیک ہے اگر وارننگ دے دی چلے دیکھ لیتے ہیں چوبیس گھنٹے کونسا دور ہیں وہ کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک اتنی بڑی کمپنی کے پارٹ پہ اس قسم کی کہلیں کہ جو ڈٹھائی اور ہردھرمی دکھانا یہ بہت سیریس یشو ہے اس طرح سے تو کل کو کورٹ ڈیزاستر ہوتا ہے کچھ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا یہ ایک اگزیمپل سیٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کمپنی کا فالٹ ہے جہاں پہ اس کو پوری طرح سے اس کی سزا ملنی چاہیے اس کو پوری کمپنسیشن بھی دینی چاہیے اور آئندہ کے لیے ان کے پورا اگزیمینیشن پر ہونا چاہیے جو بھی کنسرن دپارٹمنٹ ہے جنہوں تینکر کو دیکھنا ہے جنہوں نے درائیور کی لسنسی دیکھنی ہے ایٹریکنگ ہوتی ہے این کی فالو اس کا ہوتا ہے کیمرہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا اگر کیمرہ بھی لگ جائیں اس کے اوپر آگے پیچھے نورمل سی بات ہے بہت تھوڑا سا گھرچہ بیس پچیز دار کا گھرچہ ہوگا میکسیمم تو آپ کو سارا اس کے ایکسیڈنٹ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ہوتا ہے لگ رہے نہ ہو تو اب پتہ چل جائے گا کیا وجہ کیا تھا انی کا ایک پوائنٹ پی ایسو نے جو پاکستہ سرکاری کمپنی آپ کو یاد اگر ملتان کے اندر ایک سکول وین کا ٹکر سے سکول کے بچے اور ڈرائیور جہاں بھگ ہوا تھا اگرہ نے اسی طریقے سے نوٹس لیا تھا پی ایسو کو فائن کیا گیا تھا پی ایسو نے ان لوہاہ کی ان کو اگرہ کی مقرر کرتا رقم ادا کی تھی شیل انٹرنیشنل کمپنی ہے آپ تو کنزیومر کی بڑی پروٹیکشن کرتے ہیں میرے خیال میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس بات کے اوپر ان کو لے تو لال سے کام نہیں لینا جیے فوری طور کے اوپر یاد آئے گی کرنیشنل چلیے ایٹلیس اس بات پہ ہم اپنی سرکاری کمپنی سے پرائیوڈ ہو سکتے کہ انہوں نے فوری طور پر جمعانہ دیا لیکن اتنا ضرور ہے پیسے بچانے کے چکر میں آپ دوسروں کی جانے جو ہیں وہ ان سے کھیل جائیں یہ کہاں کا انصاف ہوا آپ پہلے اس سے پہلے ہی تمام کی تمام جو ایک ٹینکر کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کیا پیسے بچانے کے لیے تو پھر اس کے بعد یہ خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا آگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں پیسوں کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین گفٹس کا بڑا سیزن ہے کئی کئی کروڑ کئی کئی جادادے جو ہیں وہ گفٹ کی جاری ہیں پاکستان کے اندر اب اس بارے میں ایف بی آر کچھ کام کرنے لگی ہے یعنی یہ گفٹ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں اور وہ روپے کے گفٹ ایسے گفٹ آپ کو مجھے تو نہیں ملتے بہت بڑے بڑے لوگوں کو ملتے ہیں اب کیا ہوگا اور یہ گفٹ اس کی ایگزیکٹ فگر بھی بنا دا بتا دیتا ہوں آپ کو صرف ایک سال مالی سال دو ہزار سولہ کے دوران ایک سو دو ارب روپے کے گفٹ مختلف پاکستانی شخصیات جن کی تعداد دو ہزار ساتھ سو پچاسی ہے انہیں محصول ہوئے ہیں چونکہ جو بڑے واثر لوگ ہیں انہوں نے لاؤ اس کا قانون بنوا رکھا ہے کہ اس قانون انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق جو توفی کے طور پر رکھا ملے گی اس کے اوپر ٹیکس آئید نہیں ہے تو سارے اس کو بینیفٹ لے رہے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا یہ ٹرینڈ پہلے بہت کام تھا کچھ حرصوں کے دوران اسپیشلی مسلمی ایک نون جب اقتدار میں ہے جب انہیں پرائم نسٹر نے اور ان کے اہلے خانہ نے اپنی جو الیکشن کمیشن کے اندر گوشوارے جمعش کرانے شروع کیے اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہر سال بیس کروڑ پچیس کروڑ حسین نواز کے جانب سے جہتر کروڑ پہ تک تحائی توفیق طور پر رکم بھی جوائی گئی پھر مریم نواز صاحبہ کو بھی وہ رکم ملتی رہی تو جب عوام دیکھتے ہیں کہ ان کے حکمران اس قانون کا بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں تو ان کو وہاں سے ایک اپریسیشن ملتی ہے بیٹھے ہوئے اپنی رقم پڑھی ہوئے کہہ جئے کہ میرے بیٹے نے یہ رقم بھیجوائی ہے پاکستان کے اندر بھی یہ کام ہوا تو ایف بی آنے جب دو ہزار سولہ کے اندر اس کی شرعب بہت زیادہ بڑھی تو تمام دستویزات اور ان تمام شخصیات کا جن کی تعداد دو ہزار ساتھ سو پچاسی ہے ان کے ٹیکس گوشواروں کا بغور جائزہ لیا گیا انیلیسیس کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک شخص کراچی کے انہیں گفت کے طور کے پر ایک ارب ستر کروڑ پر محصول ہوئے ایسا گفت شاید راو صاحب کو یہ کسی اور کو اگر مل جائے تو میرے خیال میں آپ کو کیوں نہ ملے بھائی راو صاحب کے لیے بھی دعا گویں راو صاحب کے سلیے کہ راو صاحب انٹرنیشنل پرسنیلٹی ہے ان کا بڑا ایکسپوئی ہے رہا ہے اور انہیں باہر بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تو اس وقت پتا چلے گا جو شخص ایک ارب ستر کروڑ پر کا گفت دے سکتا ہے اس کے پاس اپنی کتنی آمدن ہے اگر وہ ٹیکس ایف بی آر میں ادا نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بلیک منی ہے یا کچھ لوگ خود ہی سارے پروسس کو یوز کر رہے تھے اب ایف بی آر نے انیشیٹیو لیتے ہوئے پہلے نوٹس لیا اب بیس شخصیات کو پروپر منی لانڈنگ کے تحقیقات کے سلطنے میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن ایک سو چھتر کے تحت نوٹس جاری کر دیئے گے کہ یہاں پر آکے ان کو جسٹیفائے کیجئے جن لوگوں نے آپ کو ٹیکس دیئے ان کا سورس آف انکم کیا ہے انہوں نے پاکستان میں کتنا ٹیکس ادا کیا ہے اور آپ نے کیا یہ ٹیکس سے بچنے کے لیے ٹیکس چوری کرنے کے لیے اور اس کے بعد منی لانڈنگ کے سسٹم کے لیے کچھ لوگوں کو جو باہر سے رکم آئی تھی کیا اس لیے تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا اگرچہ کہ احبیان نے اس کو بھی بڑا سیکریٹ رکھا ہوا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ سیاستدانوں کو بھی یہ رکم بطور طوفے طور پر ملی ہے ان کے نام وجود ہیں آئیدہ چند دنوں کے دوران جب اسلامباد سے باہر اس سرکل بڑھے گا اس کا دائرہ کار بڑھے گا اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ان شخصیات کے بھی پھر نام سامنے آئیں گے جنہوں نے بطور تحائی یہ رکم حصول کیا اور انٹرسنگ یہ ہے کہ منیمم جس کی طوفہ حصول کرنے کی رکم اس کے اندر سامنے یہ دس لاکھ روپے ہے اور میکسیمم جس کی لیمٹ ہے وہ ایک رب ستر کروڑ پی تک لوگوں نے گفٹ کے طور پر حاصل کیا اچھے یہ اربوں روپے اگر پاکستان کو کہیں سے گفٹ مل جائے رہا سا پاکستان کی تو تقدیر بدل جائے گی لکھ دیا جاتا ہے راو صاحب یہ قانون بنا لیتے ہیں قانون کے اندر کوئی ایسا لوپ ہول کیوں چھوڑا جاتا ہے جس سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ غیر قانونی طور پر بھی فائدہ ہو سکے یہ لوپ ہول نہیں چھوڑا یہ ڈیلیبریٹی یہ law رکھا گیا ہے اور ایک ڈسکرپینسی ہے بڑی سیریس کی سمگی کہ آپ اگر سٹیٹ گیسٹ کے جاتے ہیں ان کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو گفٹ ملتا ہے اس پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے ورنہ آپ فارڈ آفیس جمع کرائیں ان کے توشہ خانہ میں جمع کرائیں ادھر وائز آپ اس پہ ٹیکس پے کریں آپ کو گھڑی مل جاتی ہے کوئی اور گفٹ مل جاتا ہے یا فور دیڈ بیٹر کیشی کو گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے تو وہ اس پہ آپ کو دینا ہے لیکن یہ جو گفٹ سکیم ہے جو پرائیوٹ انڈیویجولز آپ کو بھیجتے ہیں اس پہ ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں ٹرینڈ پہ میرا خیال ہے کتابچہ حکمران خاندان کو چھاپنا چاہیے بہت پاپولر بھی ہوگا یہ گفٹ سکیم کے اوپر کس طرح سے کی جاتی ہے اور اوور انوائزنگ انڈر انوائزنگ لوگوں نے سیکھ لیا ہے ویسے سن سن کے پڑ پڑ گے بہت سے لوگوں نے کیا ہے اگر آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں گے نا گفٹ کا جو بڑے گفٹ ہیں میرا نہیں خیال کہ کسے یورپین کرنٹیز یا امریکہ یا ایسے ملک جن کا سٹرانگ ہے سسٹم بڑا ٹیکس سسٹم بڑا سٹرانگ ہے وہاں سے آتے ہوں یا آپ کو میڈل ایسے یا اس قسم کے چھوٹے ملکوں سے کوئی بھٹان سے بھی آگیا ہوگا کوئی نپال سے آگیا ہوگا اس ٹائپ کے آپ کو یا سعودی عرب دبائی سے ان ملکوں سے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لے جانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے وہاں سے جب آپ گفٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اتنا زیادہ سٹک نہیں ہے اگر آپ امریکہ سے ایک اور ستر کروڑ روپے بھیجیں گے سترہ کروڑ کہہ لے گا آپ ایک طرح سے ڈالر تو وہ اس وقت وہ پھر سب سے پہلے گے سب سے پہلے گے وہ بھیجنے والے کو پکڑ لیں گے تو تو گفت کے اوپر لیمٹ ہے ہاں پلکل گفت کے کیا ہے سسٹم ہے پورا دس ہزار ڈالر سے زیادہ آپ کرنی سکتے کیا سکتے ٹرانسفر جب آپ کرتے ہیں آن لائن ٹرانسفر کریں یا ویسے کریں گفت کریں وہ دس ہزار ڈالر سے آپ نہیں کر سکتے زیادہ تو اس لیے کہ ان ملکوں سے آپ کو زیادہ رہتے ہیں جو تو ان ملکوں سے آئے ہیں وہ تو آبویسلی میرا خیال افیر کے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا بہت سے کیسے ایسے ہوں گے جو کلیر ہو جائیں گے لیکن سرٹنلی ایسے کیسے ضرور ہیں ایک اور ستر کروڑ بڑا ڈیویس اماؤنٹ ہے یہ دس لاکھ تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتی دس لاکھ ڈالر وہ لیمٹ کہلے لیگل لیمٹ اور وہ آئے بھی امریکہ یا یورپ سے ہوں گے تو یہ میرا خیال ہے افیر جو ہے یہ ایسے کاروائی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے اوپر گفت سکیم کے اوپر انہوں نے اصل جو لوگ ہیں دو چاری ہوں گے جن پر پکڑے جائیں گے لیکن جو اصل کام کرنے والا اس طرف نہیں آتے پاکستان کے اندر جو اتنا بڑا ٹیکس اویئن ہو رہا ہے اب تو جی ایٹی نے اس آگڈھار جیسے جو ہمارے وزیریں خزانہ ہیں ان کے اپنے باس بھی ہیں ان کو کہہ دیا کہ یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ٹیکس اویئن کرتے رہے ہیں ٹیکس چوری کرتے رہے ہیں تو اس طرف نہیں آتے جو ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو جتنے بڑی ٹیکس اویئن جتنے بڑی ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس کے طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ یہاں پہ پتہ ہے کہ لوگ نہیں کرنے دیں گے یہ اس میں کوئی دو چار بیگنا یا دو چار مارے لوگ جو کمزور لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں گے ان کے خلاف کاروئی ڈالکے ہیں ہم نے بڑا کمال دکھا دیا ٹیک ہے یہ دس لاکھ والے سے زیادہ ضروری ہے ایک ارب ستر لاکھ والے کی طرف ذرا جایا جائے یہ ایک ارب ستر کروڑے والے کی طرف جایا جائے کہ آخر یہ کہاں سے آئے کیسے آئے اور یہ کون سی شخصیات ہیں جن کو اتنے بڑے بڑے گفٹس آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں ایسی کیا پیچھے ازائم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کے گفٹس دیے جاتے ہیں خیر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور تحفہ جہاں پیسوں کا آ رہا ہے وہاں ہر سال تحفہ ملتا ہے آزرائے تفنن وہ ہے سیلاب کا تحفہ دوہزار دس میں سوپر فلڈز آئے اس کے بعد پھر فلڈز ہی آتے رہے اور آج بھی دریائے چناب اور دریائے جیلم جو ہے اس کے اندر تغیانی بائی جاری ہے اب یہ سوہل صاحب ایک جگہ پر سال کا کچھ پارٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پانی کی قلت ہو جاتی ہے جہاں واقعی میں خوشف سالی کئی علاقوں کے اندر ہو جاتی ہے اور پھر کچھ پارٹ ایسا ہوتا ہے سال کا جہاں سیلاب آ جاتا ہے اسنے کے باوجود محقابی مختمیات کے باس اگرچہ کہ ان کے باس جو ٹاورز اور ان کے جو ایکپمنٹ ہیں وہ آوٹ ڈیٹیڈ ہو چکے ہیں اس کے باوجود ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایفرٹس کر کے اگرچہ کچھ انٹرنیشن ویب سائٹ بھی بڑا ایکوریٹ ڈیٹا پاکستان کے بارے میں اگلے آٹھ سے دس دن کا دیری ہوتی ہیں یقین انہوں نے کچھ ورکنگ کر کے یہ ایڈوائزری بھیجوائی اور اس ایڈوائزری کے مطابق آئندہ چار روز کے دوران درائے جہلم اور چناب میں مختلف مقامات کے اوپر انچے اور انتہائی انچے درجے کے سلاب کا امکان ہے اور اس ایڈوائزری کے تحت انفارم کیا گیا ہے تمام صبائی حکومتوں کو وزلی انتظامیوں کو اور مختلف علاقوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ آپ ان جگہوں کے اوپر توجہ دیجئے اور پانی جیسے بڑھے گا لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا چاہیے لوگ خود بھی جو اس دریاوں کے چناب اور جلہم کے کناروں کے آس پاس ان کے موجود ہیں اور بے شمار گاؤں جب یہ سلاب کا پانی اترتا ہے تو ریور بیلٹ کے اندر جا کے لوگ دوبارہ سے اپنے بستی بساتے ہیں چونکہ وہاں پر فصلیں بہت زرخیز زمین ہونے کی وجہ سے فصلوں کی بہت زبدست اکتی ہیں پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے وارننگ ہے کہ اپنی سمان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں اور زلی انتظامی کے ساتھ اور مختلف مختلقہ ڈپارٹمنٹ کے جانب سے جو بچاؤں کے لیے پہفاظتی پیغامات جاری ہوتے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے دوسری جانب جو میک فیڈل فیڈ کمیشن کی ایڈوائزری کے مطابق دریائے سیندھ کے اندر فیل وقت صورتحال بہتر ہے کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے لیکن ہمارے نورڈن ایرز کے اندر اور اس کے بعد کشمیر والی سائٹ کے اوپر جو وہاں پر جو نیا سسٹم ڈویلپ ہو رہا ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دریائے سیندھ کے اندر جو موجودہ پانی کا بہا ہوا ہے دو لاغ تین لاکھ تک تین لاکھ کی اس سے تجاوز کر رہا ہے اور یہ چھے سے آٹھ لگ تک جا سکتا ہے اس طرح دریائے جیل ہم کے اندر منگلہ کے مقام کے اوپر بھی انچے درجے کے سلاب کی ایکسپیکٹیشن ہیں اوورال جو ہمارے پاس پانی سٹوریج کرنے کی زخیرہ ہے وہ تیرہ انشاریہ آٹھ ملین ایکڑ فیٹ ہم زخیرہ کر سکتے ہیں جب ہم پانی منگلہ میں دریائے جیل ہم کے ذریعے ہم پانی سٹور کرتے ہیں اور دریائے سیندھ کا پانی تربیلہ میں سٹور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کے دریائے سیندھ اور جیل ہم کے پانی کا جو بہا ہوتا ہے وہ قدرے کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے بعد جو مختری مقامات سے گزرتا ہے دریائے جو کٹاؤ کا عمل ہوتا ہے اس سے بچت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل ہونے کا موقع مل جاتا ہے تو لہٰذا ہمارے پاس تقریباً چار ملین ایکڈ فٹ مزید پانی زخیرہ کرنے کی گنجاشت موجود ہے لیکن بارسیں بہت تیزوں گی پشاور مالاکرن ڈیویزن اور راولپنڈی کے بارے میں بھی انٹیومیشن دی گئی ہے کہ وہاں پر جو ندی نالے ہیں گزرتے ہیں راولپنڈی سے وہاں پر تغیانی آ سکتی ہے وہاں پر نالوں کی اوپر تجاوزات قائم ہو چکی ہیں مشکلات ہوں گی زلی انتظامی ابھی سے انتظامات کرے اور پنڈی شہر کے اندر کچھ ہلاکوں کے اندر سلابی پانی داخل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور کام ہے جو فیڈلڈ کمیشن نے کرنا ہوتا ہے اڈوائزری جاری کر دی بیٹھ اس کمیشن کا کمی کام ہے جو پتلے پینتیس چالیس سالوں سے عربوں پر ان کو تفیز ہوئے ہیں بڑے خموشی سے یہ کام کرتا ہے ان کا کام ہے سلاب سے بچاؤ کے لیے سال بھر اقدمات کرنا دراؤں کے پختہ کرنا جو مختلف دراؤں کے ایریز ہے وارٹر شیڈ اس کو محفوظ بنانا فلڈ منیجمنٹ کرنا لیکن آہ تک نہیں کیا دو ہزار دس کے اندر جو دس رب ڈالر کا نقصان ہوا تھا اس کے اندر سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی آئید ہوئی تھی وہ فیڈل فلڈ کمیشن کے اوپر تھی چونکہ ان لوگوں نے کاغذوں کے اندر منصوب مکمل کیے تھے لیکن اس طریقے کے ساتھ فلڈ سے بچاؤ کے لیے اندظامات نہیں کیے تھے اور اب بھی وہ نہیں ہوں گے اب اس وقت تک نہیں ہے ایک آپ نے ایڈوائزری جاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں وزارت پانی بجلے کے محطیت یہ ادارہ ہے ہمیشہ اس کا جو ہیڈ ہے چیئرمین ہوتا ہے اس کو بلیو آئیڈ جو منسٹر کا شخصیت ہوتی ہے اسے اپوائنٹ کیا جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کنٹریکٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مئی 2017 کے اندر مشترکہ مفادات کونسل نے ایک سو ستتر اربو روپے کا آئندہ دس سال کا فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری دی تھی جس کے اندر ورلڈ بینک کی فنڈنگ شامل ہے فیڈل گورنمنٹ کرے گی پروینچل گورنمنٹ کرے گی کام سارا فیڈل فلڈ کمیشن کرے گا ٹریک ریکارڈ کا بلکل اچھا نہیں ہے اگر ہم نے مستقبل میں محلیاتی تغییر کے وجہ سے بڑی بڑی زیادہ بارشی ہونی ہے سلاب آنے اس سے ہم نے بچنا ہے تو اس ادارے کے اوپر ہم نے کڑی نظر رکھنا ہوگی مونیٹرنگ کا بہتر نظام ہونا چاہیے اور میریٹ کے اوپر اس کے سربراہا کی تقریری ہونی چاہیے تاکہ پورے ملک کے اندر ہمارا جو فلڈ سے بچاؤ کا پلان ہے وہ محصر طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے راف صاحب وہ کہتے ہیں ووٹر کو ڈیم کے اندر ڈالنے یعنی ڈیم بنا دیں اگر تو یہ پانی کا سارا کا سارا سوپر فلڈز وغیرہ جو ہم لوگ نے دوہزار دس میں فیس کی اس کے بعد تواتر سے فیس کر رہے ہیں وہ ہمیں فیس نہیں کرنے پڑیں گے لیکن یہاں ڈیمز کے اوپر سیاست ہوتی ہے کالابانگ ڈیم کو دیکھ لیجئے باقی ڈیمز کو دیکھ لیجئے یا سیاست ہوتی ہے یا اس کو اتنا طول دے دیا جاتا ہے اتنا ڈیلے کا شکار کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے لاغت بڑھ جاتی ہے تو ہمارے یہاں کوئی سیریس بھی ہے اس اوامی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا صرف سیاست کرتے رہیں گے اس پر یہ سیاست دانوں کو پانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ان کے اپنے زمینے ہیں ویسے پینے کے لیے بھی چاہیے ہوگا آگے ان کی نسلیں بھی یہیں پہ رہنی ہیں ان کو بھی چاہیے ہوگی یہ ساری چیزیں ایک یہ بات میں بنائی طور پر ایک کومنٹ کر دوں بھٹی صاحب نے جو کہا نا فلایٹ کمیشن کا چیرمین بڑا وہ لادلا لگایا جاتا ہے زہرہ جتنے دنیا بھر کے ٹھیکیں ہیں پاکستان میں خاص طور پر یہ جو ارث فیلنگ ہے نا یہ سب سے لیوکریٹیو ٹھیکا ہوتا ہے کیونکہ آپ ناپ نہیں سکتے بلڈنگ بنی ہے پتہ چل جائے گا سیمنٹ کیس کا سنامال ہے سریا کس کا سنامال ہے کنسٹریکشن سویسفک کے مطابق نہیں ہی بجلی کی فٹنگز ہے مٹی کو نہیں یہاں آپ اٹھا کے کیسے تو لے گئے اتنی مٹی ڈلی ہے کے نہیں ڈلی اتنا بڑا فراود ہوتا ہے یہ صرف بلو اے ریا میں ڈلی تھی مٹی کئی کروڑ رپیس میں کھائے گئے آپ ڈالے نہ ڈالے اس کے اوپر پر فلیڈ سیزن آرہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں آپ کہیں بارش میں بیا گیا ہمیں تو ڈالی تھی تو یہ بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ مافیا ہے جو یہ ارتھ فیلنگ کے ٹھیکے کے لیے جو سرطوڑ کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے اگر فلانڈ کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس چیئرمن کی بڑی امپورٹن پوزیشن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہماری آگے ویجنری اس طرح سے نہیں ہے ہم کسی حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں منصوبہ بندگ دارہ دنیا بھر میں اس طرح کی جو آرٹیز ہیں دریاء ہیں جہاں پہ انہوں نے ان کی لائننگ کر کے ان کو پورا سال چلتے ہیں وہ دریاء اس کے بعد وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے اتنا بڑا سسٹم ہے ان کا یورپ میں آپ چلے جائیں ایک دریاء چلتا ہے ایک جگہ سے کئی ملکوں سے گھومتا ہے وہ اس کے اندر وہ ان کے ٹرانسپورٹیشن اور یہ لوگ جا رہے ہیں سامان اس میں لوڈ ہو کے جا رہے ہیں گاڑیاں لوڈ ہو کے جا رہی ہیں بہت بڑا ٹرانسپورٹیشن کا ایک سسٹم ہے ہمارے منصوبہ پنجاب گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے اوپر لیکن پتہ نہیں وہ بس کوشش ہی چل رہی ہے اس میں کچھ ہو نہیں رہا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس چیز پر سوچیں چاہیے دوسرا ایک نیا فنومنہ کچھ سالوں سے ہے دوزار دس کے فلیٹ کی ہم نے بات کی اس سے پہلے بھی ہوا اس سے بعد بھی یہ اپر ایریا میں یہ بلوشتان میں ہوتا تھا تھا فلیش فلیڈ کا اپر ایریا میں یہ شروع ہو گیا جو موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے اس میں کیشمنٹ ایریا میں بارش ہو تو وہ آپ کے ندی نالوں کے ذریعے آپ کے ڈیمز میں آتی ہے وہ آپ نیگولیٹ کر سکتے ہیں اس کو پانی جب آپ نے چھوڑنا پانی چھوڑنے لگے ہیں نیچے آبادیاں کو آپ خالی کرا لیتے ہیں فلیش فلیڈ کا یہ ہے کہ وہ اس ٹیم سے ہٹ کے ہوتی ہیں اور وہ بہاروں کے اوپر ایک دم سے بارش ہوتی یہ ایک کلاوڈ برس جس کو کہتے ہیں کلاوڈ برس ہوتا ہے ایک دم سے آتا ہے جیسے مردان کا ہوا یہ سارا یہ ایریا میں جو بہت سیریس قسم کے شروع ہو تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس فنومنے کو آپ کنٹرول انوائرمنٹلی جو آپ ایر ٹیررزم کے ہم بات کر رہے تھے کچھ دن پہلے وہ اس کو آپ کو انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹری پلانٹیشن اور یہ ساری چیزیں لینڈ ارویون کو روکنے کے لیے آپ کی انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے ل ایک دونگ ٹرم سلسلہ ہے اس کو کرنے کے ضرورت ہے آبیسلی فلیڈ کے لیے فلیڈی مشن کا بڑے امپورٹنٹ ہے جو آپ کا ریگولر آپ کو پتا ہے کتنی بارش ہونی ہے کہاں سے چلی ہے اس دبا میرا خیل ہے یہ بارشوں سے پانی آئے گا کیونکہ گرمی اس طرح سے نہیں پڑی جو آپ کی برف ہے وہ پگلی نہیں ہے اس طرح سے وہ انفلو اتنا نہیں ہے اس لیے بارشوں سے آپ مشکل سے آپ کے ڈیم بھرے ہوں گے یا تھوڑا بہت پانی آپ کو نکالنا پڑے گا صرف یہ فلیش فلیڈ سے ہمیں محتاط رہنے کی زیادہ ضرورت ہے دیکھ لیجئے باقی ڈیمز دیکھ لیجئے صرف سیاست کی نظر ہوئے ہو اور اس کے اوپر دنیا مزاق اڑاتی ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک ڈیم نہیں بن سکا ہمارے سیاست دان پتہ نہیں کب جاگیں گے بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کچھ جے آئی ٹی ریپورٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے کیا علاہ ہے ملوکت ناظرین جب سے جے آئی ٹی ریپورٹ سامنے آئی ہے جب سے یہ بات گردش کر رہی ہے کہ پی ایم ایلین کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تب سے مسلم لیگ نون میں بھی ڈیویزن نظر آنے لگ گئی ہے اور وہ دھڑے بندیاں اب بھی سے نظر آنے لگئی ہیں بڑے اہم اہم رہنما ہیں جو کہ اس آئی پر ہو رہے ہیں کوئی جو ایک اور آپشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں آپشن تو ویسے پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے بھی بڑی ڈھونڈی گی فردوہ ساشی قوان صاحبہ کو دیکھ لیجئے باب روان صاحب کو دیکھ لیجئے لیکن پی ایم ایلین بی کیا ایسی طرح کا کوئی آپشن ڈھونڈے گی اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو لوگ ہیں جو دھڑے بندی کر رہے ہیں نیکہ آپ کو پتا ہے ہماری سیاست کے اندر اپورشنریسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چڑھتے سورج کو ہمیشہ سلام کرتے ہیں اور ان کی کڑی نظر ہوتی ہے کہ کون سی سیاسی جماعت آئندہ الیکشن کے اندر میدان مارے گی تو پھر آخری دنوں کے اندر بہت سی حل چل ہوتی ہے عمومی طور کی لیکن اس مرتبہ جی ایٹی کی رپورٹ آنے کے بعد جس نے مسلم لگنون کی سیاست کے اوپر بہت بڑا سوالیا نشان کھڑا کر دی ہے اور جس طریقے سے ان کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ڈیمیج ہوئے تو اس کے بعد جتنی سیاسی حل چل پیدا ہوئی ہے تمام سیاسی جماعتیں صف اراؤ رہی ہیں مسلم لگنون کی قلاب اب پارٹی کے اندر بہت زیادہ ارکان کے اندر فرسٹیشن پیدا ہو رہی ہے کچھ لوگوں سے اور ایک وزیر سے میری بات ہوئی سوالے سے اب وہ جتنا کچھ سامنی آیا کچھ لوگوں تو پہلے بھی پتا تھا کہ جب ہم مسلم نون لکی لوگوں سے بات کرتے تھے تو ان کا یہ موقف ہوا کرتا تھا کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں اگر شریف رادران نے کچھ ایسے جائدادیں بنائی ہیں تو پھر کیا ہوا اور انہوں نے ڈیلیور بھی تو کیا ہے نا باقی جماعتیں تو صرف سارا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں کچھ کرتے نہیں ہیں تو ان کی ایک یہ مائنڈ میکنگ تھی لیکن جب جی ایٹی کی رپورٹ سامنے یہ وہ سب اس بات کے اوپر کنونس تھے کہ جس طریقے سے ملک اندر جو سیٹ اپ چل رہا تھا جی ایٹی کی رپورٹ اتنی کھلی واضح اڈریکشن کے ساتھ نہیں آئے گی تیلیں کچھ نہ کچھ درمیانی راستہ نکل لیکن اس رپورٹ نے تو سارا ساری سٹویشن چینج کر دی ہے اور جب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد حکومتی علیہ وزراء کا اور باقی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے ان کی اجلاس تو ہوتے رہے لیکن ابھی تک پارٹی کے اندر جو پارٹی کے ایکٹیو ان کے لیڈرز ہیں رہنماں ہیں جو ورکر ہیں انہیں بلا کر کوئی اجلاس یا کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا اور وہ بڑے فرسٹیشن کا شکار ہے کہ سب کچھ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال فیوریبل نہیں ہو پا رہی نون لی کے حوالے سے اور انہیں مختلف یوم پر لوگ سوالات کرتے ہیں ان کے پاس جواب دینے کے لیے سوائے ٹی وی بھی میڈیا کے علاوہ دیکھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو انہیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اور شیخ رشید صاحب کی بھی پیشنگ ہوئی ہے کہ کچھ چالیس لوگ زیادہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کرنے کے لیے لیکن کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں جو بلکل آئندہ الیکشن نون لیگ کی ٹکٹ کو پر لڑنے کو تیار نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصل آنے کے بعد ان لوگوں کے نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کی عراء بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور پینتیس سے چالیس لوگ ویسے بھی جس طریقے سے نواز شیف صاحب کا مختلف ارقین کے ساتھ رویہ تھا وہ پہلے بھی کچھ خائف رہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ریاض پیرزادہ صاحب جو واپس آئے تھے نراز ہو کر گئے تھے ذرائع کے کہنا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی مائنڈ کے اندر یہ بلکل کلیر رکھا ہوا تھا اگر جی ایٹی کی رپورٹ کے اندر نواز شیف صاحب کا نام آ گیا یہ فکس ہو گئے تو ان کے ساتھ دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے چونکہ وہ نیڈی مائنڈ کے اندر ان کا بڑے تحفیزات کا ہمیشہ ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا اس وقت پہلے دو تین دن سے دھچکا لگوار سب کی نگاہیں جمع ہوئے ہیں وہ ہیں چودری نصار صاحب وزیر داخلہ چود نصاری خان صاحب جی ایٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ابھی تک انہوں نے وزیر عظام حاؤس کا یہ جو حکومتی سطح کے اوپر اجلاس ہوئے ان کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی پنجاب ہاؤس میں وہ ڈیرہ ڈال کے بیٹھے ہوئے اور ایک دو مرتبہ وزیر خزانک صاحب ڈار صاحب بھی وہاں پر گئے ہیں ان سے مشاورت کرنے کے لیے اگرچہ کہ وہ مستقبل کی شاید کیا نہ جانے مستقبل کی پلینی کے حوالے سے گئے تھے یا ان کو منانے کے لیے گئے تھے کہ آپ آکے اندر شرکت کیجئے اور ڈار صاحب سے جب انہوں نے پریس کانفرنس سے یہ سوال بھی ہوا کہ چودری نصار صاحب آلہ سطحی جلاسوں میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تو جس وقت آپ کی سٹویشن بہت ویک ہوئی ہے اور لوگ آپ کی اوپر کوئیسٹن اٹھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی تسلیب اگر جواب دینا جائے تو ڈار صاحب نے بھی دبی لفظوں کے اندر اشارہ دے دی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو نہیں پتا آپ انہی سے جا کے پوچھ لی کل شباز شریف صاحب نے بھی چودری نصار سے پنجاب ہاؤس میں ملاقات کی تو وہ پنجاب ہاؤس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس سے پہلے جب جہائیٹی تحقیقات کا سلسلہ جاری تھا تو چودری نصار صاحب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دو شخصیات کی وہ خود وہاں پر پہنچے تھے اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ چودری نصار صاحب چونکہ کرپشن کے خلاف ان کا بڑا اوپن سٹینس رہا ہے اور یہ مستقبل کے اندر بڑا ان کا دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا سٹینس لیتے ہیں ان کے ماضی کے اندر بھی اور موجودہ دور حکومت کے اندر ان کے بڑے بولڈ بیانات سامنے ہیں کہ وہ کسی جو شخص کرپشن ملویس ہو ان کا ساتھ نہیں دیں گے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ مسلم لیک نون کی اپنے ایم ایس اور ایم پی ایس وہ پارٹی رائٹ لیفت دیکھ رہے ہیں کہ کیسے راہ ہمار کی جائے سپریم کورٹ کا فیصل آنے کے بعد بڑا دھچکہ ہے نون لی کے لیے اچھا راہ صاحب ویسے تو پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ جو میٹنگ تھی وہ قانونی مشاورت کے لیے تھی لاؤ کی پیچیدویوں کے حوالے سی تھی تو چودری نصار صاحب کی ضرورت نہیں تھی لیکن اگر ویسے دیکھیں تو چودری نصار صاحب بڑے آگے آگے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بالکل شانہ بشانہ ہوا کرتے ہیں انٹیریرم منسٹر ہیں آخر کو چھوٹی منسٹری تو ہے نہیں ان کے پاس تو پھر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی نواز شریف صاحب کو ڈرائیو کر کے خود ڈراب کرتے رہے ہیں دیکھیں نہ صرف اب بلکہ نائنٹی تھری میں جب فیس کو ہوا سارا جب نائنٹی نائن میں ہوا سارا میاں صاحب اب بھی تقریباً اسی قسم کی صورتحال ہے تو چوری نصار صاحب اور شہباز شریف کا ہمیشہ پوائنٹ آفو ڈیفرنٹ رہا انہوں نے بالکل دیفرنٹ رائے دی جو کبھی سنی نہیں گئی جس کی وجہ سے نائنٹی تھری میں بھی میاں صاحب کو گھر جانا پڑا اسطیفہ دینا پڑا آخر کار پہلے ڈسمس ہوئی گورنٹ پھر نائنٹی نائن میں ان کو آرمی شیف کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ملٹری ٹیک اوور ہو گیا اس کے بعد ان کو جیل بھی رہنا پڑا پھر جلا وطنی جس کو وہ اپنی بڑی سیاسی قربانی قرار دیتے ہیں اور اس میں عرم و خرب و پتی ہو گئے اس قربانی کے نتیجے میں تو وہ کرنا پڑا ابھی بھی صورتحال اسی قسم کی لگتی ہے اور اس دور میں خاص طور پر آپ اگر پورے چار سال دیکھیں چوری نصار صاحب کوئی چودہ دفعہ ناراض ہوئے ہوں گے پرائیم ایسٹر سے کیونکہ ایسی سیچویشن ہوتی تھی کہ وہ جب کوئی مشورہ دیتے تھے کوئی ایسا کہہ لے کہ سین جو ایلیمنٹ ہے وہ سمجھے جاتے ہیں کہ صحیح مشورہ دیتے تھے تو وہ پرائیم ایسٹر نہیں ماندے تھے کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو آج جس نوبت پر پرائیم ایسٹر پہنچ چکے ہیں یقیناً ان سارے ان کے جو محبت کرنے والے ہیں جو اپنی طرح سے بڑے مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں ان کا بہت بڑا کنٹیبوشن ہے پرائیم ایسٹر کو اس حال کو پہنچانے میں تو وہ اس وجہ سے بیراخرہ چوری نصار صاحب پھر انہوں نے کوئی بات اس حوالے سے کوئی نہ کوئی یقیناً کی ہوگی پرائیم ایسٹر کو میں بھی مشورہ دیا ہو کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر لیں کسی اور کو اپنی جگہ پہ آنے دے اور ہمیں اپنی پارٹی کو آگے چلانا ہے تو اس کو کرنا چاہیے لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹکس بنائی طور پہ ہو گئی ہے جو یہ ہم پارٹی ہم دردیاں چینج کرنے گا اس میں کسی حد تک ہم لوٹے بھی کہتے ہیں ان کو سارا کچھ کہتے ہیں لیکن اگر آپ ایٹیز کی پولیٹکس دیکھیں اور اس کے آن ورڈ دیکھیں پولیٹکس اس سے پہلے نہیں تھی سیونٹیز میں یہ حال تھا کہ جو ایمینے سے بھٹو صاحب نے ان کو کہا اسلام آباد ویران پڑا ہے یار میں پلوٹ دیتا ہوں یہاں پہ گھر بنالو ایمینے نے کہا نہیں جی ہمارے گھر ہیں اپنے زمینے ہیں کسی کی لاور میں کسی کی ملتان میں اپنے علاقے ہمیں نہیں ضرورت پلوٹ لینے سے انکار کر دی اب کیا ہے اب یہاں پہ کھوکھا لینے کے لیے آپ کو ایمینے خود سفارج کر رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو کھوکھے دلوا رہا ہوتا ہے چار چار فٹ کی جگہ کے لیے یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے تو وہ پولیٹکس جو میں کہتا ہوں ٹھکے داروں کی پولیٹکس اور سڑکو نالیو بھی پولیٹکس شروع ہوئے ایٹیز میں اس میں اتنا زیادہ پیسے کو مو لگ گیا پولیٹیشنز کا اور اختیارات اس قسم کے آگئے کتھانا کچہری سب اس کے اشارے پہ چلتا ہے اگر آپ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو مجبوراً ان کو وہ حکومت میں رہنا پڑتا ہے اب وہ کہتا ہے حکومت اگر پارٹی تبدیل کر لے تو سیمینے کا کیا کسور یا ایم پی اے کا کیا کسور وہ تو ہمیشہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں یہ مجبوری ہے لیکن اس میں ایک اور پہلو ہوگا کتنے لوگوں کو ایبزارب کرے گی آنے والی جو دوسری پارٹی ہیں پی ٹی آئی یا پی پلز پارٹی ان کے ہاں آلڑی کینیڈیٹس موجود ہیں اس ساری پوسٹوں کے لیے تو مسلم لیگ کا انٹیکٹ رہنا پولٹیکلی بھی بہت ضروری ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی بہت ضروری ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کیا حشر کرنا چاہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے جو ناراض لوگ ہیں ان کو منایا جا سکتے ہیں لیکن یہ شکایت تو بڑے پہلے سے ہے جب سے دوہزار تیرہ سے حکومت آئی ہے تب سے یہ شکایت بہت سارے ایمین ایز ایمٹی ایز کو تھی کہ نواز شریف صاحب ان کی بات نہیں سنتے یا ان کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور اگر اٹھ کر کھڑے ہوگر سوال کر لیا جائے تو اس کو برا منایا جاتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے مجھے عصد عمر صاحب نے ہنٹ دی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی جماعت میں بھی آنے والے ہیں کیا وہ ہنٹ درست ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک اس کے بعد ایمیریٹلی پتا چل جائے گا بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن بہت ساری چیزیں ابھی کراچی میں بھی سامنے آ رہی ہیں اور وہ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانی باشندے بہت سارے جرائم میں ملوث ہیں جو ریفیوجیز جن کو ہم نے پناہ دی جن کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی کہ جس حال میں وہ لوگ افغانستان سے بھاگے تھے وہ یہاں آ کر بہتر زندگی بسر کریں وہ یہاں آ کر لوگوں کی زندگی میں مسئلہ ڈال رہے ہیں اب رہا سا بات یہ ہے کہ کراچی جیسا شہر اور اس کے اندر پہلے ہی پولیس کی ناکس کار کردگی اس کے بعد پھر اس طرح افغانی باشندوں کا اس طرح کے جرائم میں ملوث ہونا کریک ڈاؤن تو ہو رہا ہے لیکن یہ کتنا سکسیسفل ثابت ہو سکے گا دیکھیں ایک بہت بنیادی کام جو کرنے والا تھا جو ایٹی سے جب سے یہ افغان مواجرین آئے ہیں جو ان کی بستیاں آباد کی گئیں ان کو ہم اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکے ایک دنیا بھر میں ہوتا ہے تارکین وطن آتے ہیں وہ ان کے ایک خاص ایریا میں ان کو کر دیا جاتا ہے کارڈن آف کر لیں یا ان کو ایک والڈ کمیونٹی بنا دیا جاتا ہے وہاں پہ ان کی موومنٹ ساری وحوش کی جاتی ہے ان کو آنے جانے کے لئے پاسس دیے جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو کر نہیں سکے کیونکہ لوکل جو پشتو سپیکنگ ہونے کے ناتے اور رشتہ داریاں ہونے کی ویسے لوگوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اس کی وجہ سے شناختی کارڈ بن گئے لوگوں کے پاسپورٹ بن گئے پاکستانی سریٹیزنشپ مل گئی اس میں بہت سے لوگوں کو تو ان کی موومنٹ بہت میسیو ہو گئی اردگیر اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے شناختی کارڈ نہیں بھی بنے ان کی ظاہر ہے عزیز رشتہ دار کوئی پاکستانی پاسپورٹ لے کے کراچی بیٹھا ہوئے گوبار بیٹھا ہوئے تو موومنٹ ان کی بڑی فریلی ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں ہے اس میں بھی ہم مگر دیکھیں تو ریجسٹریشن کارڈ وہ بنواتے ہیں اس کے بعد وہ کہیں بھی نکل جاتے ہیں حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہے اگر آپ ریجسٹریشن کارڈ بن گئے کراچی تک جو جا رہا ہے بندہ یہ سب کی ذمہ داری تھی کہ اس کو دیکھتے ہیں ایک تو یہاں سے نکلنا چاہیے تھا اگر کسی طریقے سے وہ نکل گیا ہے تو بہار دوسرے علاقے میں جہاں جاں وہ موو کر رہا ہے اس کو کرنا چاہیے تھا اب بھی وہاں پہ تقریباً جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو law enforcement agencies ہیں رینجرز کا ایک particular mandate ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں بھٹا آغوا براہت آوان بیسیکلی نگرانے میں تھانوں کی ذمہ داری ہے تو اس پہ ان کو ویجلینٹ ہونا چاہیے لیکن وہ بھی اور کاموں پہ لگے ہوئے ہیں پروٹوکول پہ لگا ہوئے ہیں کسی اور کام پہ لگا وہ بھی اس طرح توجہ نہیں دے پا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چوریاں یہ سٹریٹ کرائیم بغیرہ پولیس کنٹول نہیں کر پا رہے ہیں تو کہاں جا کے ان کو ڈھونڈے کی گھروں میں جا کے اور اگر ڈھونڈ بھی لیتی ہے تو ہوتا ہی ہے کہ اس درج کر لیتے ہیں وہ تھانے میں بند ہو جاتا ہے تھانے میں جگہ نہیں ہے یا جیل میں جگہ نہیں ہے وہ اس کو کہتے ہیں اچھا یار جا پیسے پکڑے چاہے گھوم پھر زیادہ گھڑ بڑی کرنی اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو یہ بہت سیریس اسیشو ہے اترے بڑے شہر میں جہاں crime ratio پہلی بہت زیادہ ہے وہاں پہ اس قسم کے لوگوں کا ہونا جو خود بھی crime میں ملوث ہے یہ بہت dangerous ہے اور اس کے لیے بہت strict میز لینے چاہیے from KPK to send صحیح ہے اچھا کراچی کے جو suburbs کے علاقے ہیں سوہل صاحب especially منگو پیر کا علاقہ ہو گیا وہاں بہت بڑی پختون آبادی ہے پختون آبادی ہماری بھی اور definitely وہاں بہت سارے افغانی شہری بھی جو ہے پناہ انہوں نے لی ہوئی ہے بہت سارے areas کے اندر بیسے میں ان علاقوں کے اندر جانا بھی بڑا dangerous ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب وہ لوگ جو پاکستانی ہیں وہ ایک طرف پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دوسری طرف پختون ہونے کی حیثیت سے ان کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ confused سی situation ہوگی اس پہ حکومت کو بڑا clear stance لینا چاہیے حریقہ حکومت شاید clear stance لے گیا لے گیا لے کے لیکن intelligence agencies law enforcement agencies نے یہ decide کر لیا ہے کہ اب اس معاملے کے اندر کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی اس لیے کہ جس ستک ہم نے امن قائم کیا ہے اس کو intact رکھنے کے لیے اور مزید سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی جو شہری ہیں یہاں پر جالی شنافتی کارٹ کے پر پاکستان میں مقیم تھے انہیں یہاں سے بدخل کیے جو انہیں خلاف کاروائی ہونے چیزے گزرچہ سال یہ ڈرائیب شروع ہوئی تھی دو لاکھ ستر ہزار سے زائد شنافتی کارٹ بلوک کیے گئے پھر ان کی ویریفکیشن ویریفکیشن کا عمل سٹارٹ ہوا اس کے اندر تقریباً اسی ہزار سے زائد جو شنافتی کارٹ بلوک کیے گئے تھے وہ پشتونوں کے تھے اور اس کے اندر پہلے نمبر پہ پشاور خیبر پشتون کا تھا اور دوسرے نمبر کے اوپر حیران کنطور کے اوپر سب سے زیادہ جو شنافتی کارٹ بلوک ہوئے وہ کراچی تھا سن تھا اب اس سٹوری کی پسے منظر میں ایک اور بڑا ایشو آنڈا آنوالے جنہوں میں بننا جارہا جس کی وجہ سے یہ انشیٹیو لیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پر یا تو جنون ہیں وہ رہیں جو نہیں ہیں انہیں گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے مسئلہ یہ کہ بہت سے افغانی جو پہلے یہاں پر غیر قانونی طور پر موقیم تھے جب عراق اور شام کے اندر حالات خراب ہوئے وہ کراچی کے راستے سے کراچی کے بہت سے جو کافیرسی سے یہاں سیٹل ہو چکے تھے انہوں نے وہ عراق گئے ہیں وہ شام گئے ہیں یہ سیٹی ڈی کی اپنی رپورٹ ہے سیٹی ڈی سندھ کی اور اب انہیں کچھ اطلاعات ایسی محصول ہوئی تھی کہ جیسے وہاں پر دائش کو شکست ہو رہی ہے عراق کے اندر اور شام کے اندر بھی کچھ عرصے قبل انہوں نے ایک آلہ ساتھ اجلاس کے دوران یہ بریفنگ دی تھی کہ کچھ عرصے بعد وہ لوگ جو کراچی سے گئے تھے عراق اور شام وہ واپس لوٹیں گے واپس آئیں گے تو پھر کافواریت ہوگی دوبارہ حالات خراب ہوں گے ہمیں ابھی سے کچھ اقدامات کرنے چاہیے اسی سلسلے کے اندر یہ ڈرائیب شروع کی گئی ہے کہ جو لوگ وہاں سے واپس آئیں جو جینور پاکستانی ہیں ان کے پاس ان کا سارا ریکارڈ ہونا چاہیے جو غیر ملکی ہیں اٹلیس انہیں فوری طور پر یہاں سے ملک بے دخل کیا جائے ملک سے اور جو کراچی کے اندر مقیم ہے کراچی کے امنومان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے سٹریٹ کرائم سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دہشتگردی کاروائیوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو ریجسٹر کیا جائے اور سارا ریکارڈ یہاں پر نادرہ کے پاس ہونا چاہیے جو غیر ملکی ہے وہ کسی صورت کراچی کے اندر قیام پذیر نہیں ہو سکتے صحیح ہے قیام پذیر نہیں ہو سکتے ہو چکے ہیں بہت سارے شہروں کے اندر پھیل چکے ہیں اور مسئلہ مسائل اس کی وجہ سے آ رہے ہیں ریفیوجیز کو رکھنے والا پاکستان دنیا کے بہت سارے بڑے ممالک کے اندر سے ایک ہے بڑی تعداد یہاں ہے سیکنڈ نمبر پر فرس پر ترکی سیکنڈ پر پاکستان اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز رکھی ہیں اس کی وجہ سے مسئلہ مسائل آتے ہیں اس کو پہلے ہی مینج کر لینا چاہیے تھا لیکن مینج تو تجارتی خسارے کو بھی کرنا چاہیے تھا جس کو کیا نہیں گیا شاید کابینہ کے لوگوں کا دہان دوسری طرف تھا ابھی آج بھی ہنگامی اجلاس وزیراعظم صاحب نے کابینہ کا طلب کر لی ہے وفاقی کابینہ کا دیکھئے کیا ہوتا ہے لیکن یہ تمام کی تمام کابینہ یہ جے آئی ٹی اور پینما کے اس کے حوالے سے لگی ہوئی ہے تجارتی خسارے کی طرف کسی کا دہان کوئی نہیں ہے سوہیل صاحب یہ دو اور اب ڈالر میں ارکہ اضافہ ہو گیا یعنی ہسٹری کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اب یہ اسحاگڈار صاحب تو ویسے ہی چارٹڈ کاؤنٹڈ ہے نمبرز کی ہیئر پیر کو سمجھتے ہیں ان کو تو اس پارے میں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا انہیں کرنا بھی چاہیے تھا اور وہ اس چیز کو بڑا پوسٹیو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی کا عمل جاری ہے ہم نے جی ٹونٹی ممالک کے صرف میں ہم نے شریک ہونا ہے تو اس کی وجہ سے انڈسٹیلائزیشن ہو رہی ہے مشینری امپورٹ ہو رہی ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسری جانب ہماری یئر ٹو یئر ہماری ایکانومی چلتی ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے ہمارا کرانڈ کاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی تو الٹی میٹلی آپ نے منیج کرنا ہے مشینری آ رہی ہے لیکن وہ کب جا کر اس کے فروڈز آنا شروع ہوں گے اور جو آپ نے خود اگر ایک مشینری زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے ایکسپورٹ گزشتہ مالی سال کے اندر اور گزشتہ جو مالی سال پندرہ دوہزار پندرہ سولہ تھا اس میں ہمارا تجارتی خسارہ چوالیس ارب ڈالر تھا اس کے اندر نیٹ نو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے مسلم ایک نون کی حکومہ نے جب اقتدار سنبھال آتا دوہزار تیرہ چودہ جو ان کا پہلا بانی سال تھا اس وقت تجارتی خسارہ بیس ارب ڈالر تھا وہ بیس ارب ڈالر سے بڑھ کے آپ دیکھ لیں کہ یہ تقریبا بتیس ارب ساٹھ کرو ڈالر سے تجاوز کر چکے مسلسل بڑھ رہے برامدات ہماری مسلسل بڑی ہیں اور جو ہماری درامدات مسلسل بڑی ہیں اور جو ہماری برامدات تھی چلیں اگر ان کے اندر اضافہ نہ ہوتا یہ اٹریسٹ گورنمنٹ کی کوشش ضرور ہونی چاہیے تھے کہ ان کے اندر کمی نہ ہو اس کے اندر بھی کمی ہوئی ہے ایک اشارہ چھے فیصد تقریباً بیس ارب ڈالر تک ہماری گزشتہ مالی سال کے اندر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ محدود رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ اب جب ساری سٹیویشن کا سامنا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ساری سٹیویشن کو بڑا کینلی مونیٹر کرتے ہیں کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ ہے کرنڈ کا انہوں ڈیفیسٹ کو منیج کرنا ہے کہاں سے پیسے لے کی آنے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو کوئی ریکمنڈیشن دینے کی بجائے یہ وہ ٹیکسٹائل پیکیج تھا جو جنوری دو ہزار ستنہ کے اندر کیا چھے ماہ گزر گئے اس کے کوئی فروٹس ملنا شروع نہیں ہوئے اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے کی بجائے انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یہ ریکمنڈیشن دی ہیں کہ ٹیکسٹائل مالکان جو پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں دو سو روپے ہمارے ریفنڈ فسے ہوئے ہیں وہ ابھی نہیں مل رہے ہیں ہمیں وہ پندرہ گز تک ملیں گے ان کی آؤٹپٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے وہ پہلے مشکلات سے چکا رہے ہیں سٹیٹ بینک نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی پاکستان کو ایکسپورڈ مسلسل گر رہی ہیں ہم نے اپنے ٹارگیٹس اچیف کرنے ٹیکسٹائل مالکان اپنی شعبوں کے اندر مزید سرمایہ کاری کریں اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اپنا ہیومن سورس بڑا ٹرینڈ اور ویل ٹرینڈ لے کے آئیں اور اس کے بعد کہا گے کہ وہ مسنوات جن کی ویلیو ڈیشن کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ویلیو زیادہ ہے وہ ریڈیو میٹ گارمنٹس ہیں ان کی آپ پروڈکشن زیادہ کریں اب جب تک آپ ٹیکسٹائل پیکیج کی امپلیمنٹیشن انشور نہیں کریں گے بزنس کی جو کاسٹو بزنس ڈوئنگ ہے وہ آپ کم نہیں کریں گے بجلی کی قیمت آپ مسلسل سرچار لگا کے بڑھانے کا پلان کر رہے ہیں ایکسپورٹ کسی صورت ہماری ٹیکسٹائل کی نہیں بڑھ سکتی اور ہمارا سارا انحصار ہماری ایکسپورٹس کا وہ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر پر ہم نے یہ سوچا تھا کہ پیٹرولیوں مسلوحات کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور خاتر گوہ کمی ہوئی ہے چھوٹی بوٹی کمی بھی نہیں ہے تو وہ سو بیرل سے اوپر جا چکا تھا سو ڈالر پر بیرل سے وہ تھرٹی ڈالر پر بیرل کی طرف آ گیا تھا اب اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں ہماری ایمپورٹس کا بل بڑھتا چلا جا رہے اس کے باوجود اور انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے تو مشین باہر سے کیوں مانگوانی پڑی ہمارے یہاں کیوں نہیں بن سکتی اگر کچھ مشینیں مانگوانی پڑے باقی ادھر بنے یہ اسحاق دار صاحب وفاقی کابینہ میں آج اجلاس طلب ہوا وزیراعظم صاحب صرف جائیٹی پینما کی باتیں کرنے کی وجہ کچھ یہ باتیں بھی تو ڈسکس کریں کہ آخر ہم نے جو وعدے کیے تھے اککنومکلی پاکستان کو سٹرونگ کرنے کہ وہ کیوں پورا نہیں ہو رہا دیکھیں ان چیزوں پر اگر فوکس کیا ہوتا ہے پہلے دن سے حقوق ہوتا ہے تو آج صورتی اللہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے فوکس یہ ہے ہی نہیں بنیائی طور پر اور دوسرے ایک ٹرینڈ آپ دیکھیں یہ پرسوں بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے ساگڈار صاحب اور اس میں کہہ رہے تھے ہم جی ٹونٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کمپنی کا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم 5.7 کر رہے ہیں جی ڈی پی اگلے سال وہ 6 کہہ رہے ہیں اور اس سے آگیا اور بھی اچھی ہوگی یہ ایسی ہے کہ مجھے کوئی بندہ کہا جی آپ پاکستان کے ہینڈ سم ترین آدمی ہیں اور اس کے بعد کہہ جی اگلے 6 سالوں میں آپ دنیا کے ہینڈ سم ترین ہو جائیں گے تو ایک شیشہ بھی تو ہے نا میرے گھر میں مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں وہ واقعی کتنا کھینڈ سم ہوں جو یہ بندہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہوں ان کے پاس سارے فیکٹس فگرز ہیں بھائی شیشہ دیکھو کہ آپ کے پاس کیا ہے شیشہ نہیں ہوگی رہا راو صاحب نہیں دیکھنا دیکھنا نہیں اگر شیشہ دیکھنا شروع کر دیں تو بہت سورجہ البیتر ہو جائے ان کو پتہ ہے کہ ہماری امپورٹس کیوں بڑھ رہی ہیں ہماری ایکسپورٹس کیوں گر رہی ہیں اوورال اکنومک کنڈیشن کیا ہے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا جب یہ جو ڈالر کی پرائس انہوں نے کیپ کروانے کی کوشش کی تھی اس میں یہ کیا آرگومنٹ کرتے تھے وہ جو ملک کا بڑا فائدہ ہے انٹرنیشنلی ہمیں بڑا پروپلم ہو جائے گی ہمیں ایسے فگرز دینے چاہیے کہ انٹرنیشنلی لوگ سمجھے کہ بڑا اچھا ہے فورن انویسٹرز بھی آئیں گے ہوا کیا اس کے نتیجے میں اب جب جال سازی سے سارا کام چلانے کی کوشش کریں گے اس کو یہی نتیجہ نکلے گا ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے کہ آپ نے گڑھ بڑھ کر دی ہے اب انہوں نے اس قسم کی جال سازی پہلے بھی کی اور میاں صاحب کے ذاتی دوست کی حسیت سے کہ اب وہ فسے پڑے ہیں سارے اس وجہ سے اب وہ افیڈیورپ نہیں مانتے اگرچہ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سیریسلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے سیریسلی لینا چاہیے ملکی ایکانومی اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی اوورال اتنا سیریس ایمپیکٹ آئے گا آپ ایک کہلے ٹیررزم ہٹ کنٹری ہیں بنائی طور پر جب تک آپ ٹیررزم کو ایڈریس نہیں کریں گے ایکانومی اپنی بہتر نہیں کریں گے آپ ٹیررزم کو بھی ایفیکٹیل بھی ایڈریس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے صرف یہ دی کہ آپ لوگوں کو امیر کرنا ہے آپ کو وسائل بھی چاہیے ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے فیزیکل وسائل بھی چاہیے اسلاح بھی چاہیے آپ کو ایڈیوکیشن بیانیاں تیار کرنے کے لیے ایڈیوکیشن ایک پروپر ایڈیوکیشن کا سسٹم چاہیے تو اس کے بغیر آپ کیسے آگے چلے ہم دہشتگردی سے لڑائی کی بات کریں دہشتگردی سے لڑائی کی بات کر لیتے قطر کے اوپر جو الزامات لگے چار ملکوں کی طرف سے خلیجی ممالک کی طرف سے سعودی عرب یو اے ای بہرین اور ایجپٹ کی طرف سے اب وہ دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور قطر کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ پہ دستخط ہوئے یہ معاہدہ جو ہے یہ دہشتگردی کو قتم نہیں کر سکتا اچھی بات ہے چلی معاہدہ ہوا اتنا ضرور ہے کہ امریکہ کے اوپر بھی بہت ساری تنظیموں کو بیک کرنے کے الزامات ہیں قطر کے اوپر بھی سعودی عرب کی طرف سے الزامات لگ گئے اور بہت سارے ممالک کی طرف ہے جو الزامات لگا رہے ہیں ان کی طرف الزامات لیں اب اس کو کیا کریں گے یہ کھچڑی سے بن گئی اس کھچڑی کو کیسے صحیح کریں گے دیکھیں بنائی طور پر میرا نکھال کہ امریکہ اور قطر کو یہ کوئی سائن کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ ان کی بہت دیپ انڈرسٹیننگ ہے اپس میں ان اشیوز کے حوالے سے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں قطر جو ہے نا یہ اپریشنل ہیڈکوارٹر ہے امریکہ کا میڈل ایسٹ اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایسیا کے حوالے سے بھاب ہے ان کا جہاں پہ وہ سارا اپنا ان کا انٹیلیجنس نیٹورک ہو ان کے سٹریٹیجک نیٹورک ہو وہ سارا وہ وہاں سے سارا آپریٹ کرتے ہیں اس لیے وہ ان کو ضرورت نہیں تھی یہ سائن کرنے کی یہ بنیادی طور پر جو میڈل ایسٹ کی ٹینشن ہوئی ہے جو سعودی عرب اور یو ای وغیرہ نے ملکے جو بائی کارٹ کیا ہوا ہے اس کا قطر کا ان کو ایک میسیج دینے کی کوشش ہے کہ آپ ان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے جو الزامات لگا رہے ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے تو وہ تھوڑا سات صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش ہے لیکن اس پر ریاکشن انہوں نے دے دیا ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے اس کے اتحادی ممالک بھی ہیں ہم اس معاہدہ کو نہیں مانیں گے جب تک قطر پیکٹیکل ہی وہ سٹیپس نہیں اٹھاتا اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک پیکٹیکل سٹیپ ہی ہے جب آپ اس قسم کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ ٹاک کریں گے بیٹھ کے بیس پہ بیٹھیں گے پھر ہی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اس قسم کا آپ بھی معاہدہ کر لیں ریجنل کرنٹیز بھی کر لیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ چیزیں تیہ کر لیں جو جو ان کو اتراز ہے جن چیزوں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کر لیں صرف یہ کہتے رہنا بیان دیتے رہنا ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا یہ میرا خیال ہے ان کو ایک دن تو بیٹھنا پڑے گا آلٹی میٹلی اگر جلدی بیٹھ جانا تو اتنا بہتر ہے سعیل صاحب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مسلمان ملک ہیں ہم سایا ممالک ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار بھی کرتے رہے ایک دوسرے کے ممالک کے اندر شہری بھی جاتے آتے رہے لیکن اس کے باوجود تیسرے کنٹری کو آنا پڑا امریکہ کو آنا پڑا اور امریکہ کو آ کے معاملات کو سولٹ کرانا پڑا ایسی بات گھر سے باہر نکلنی نہیں چاہیے تھی میڈل ایسٹن کنٹریز آپس میں بیٹھتے ہیں آپس میں چیزوں کو حل کر لیتے ہیں لیکن امریکہ کا آنا ضروری تھا اور اسپیشلی امریکہ اور قطر کے اس معاہدے کے بعد یہ معاہدہ بیسیکلی یہ ہے کہ قطر اور امریکہ مل کے دہشتگردوں کی مالی امداد کیوں یہ روک تھام کریں گے تو اس معاہدے کے بعد سعودی رب کے اس موقف کو بھی تقویت ملی ہے جو کہتا رہا کہ قطر دہشتگردوں کی سپورٹ کر رہا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ امریکی امارکیوں پر قطر کے اندر وہاں پر ماضی کے اندر یہ پریکٹس رہی ہے انہوں نے مختلف گروپس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے وہاں پر کچھ تو چیزیں اوپنلی بھی ہوئیں وہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ تالبان سے مزاقرات کا آغاز ہوا تو آفیس وہاں کھولا گیا تو سعودی رب کے ایک اس موقف کو یہ معاہدہ تعاید کر رہا ہے اور اس کے بعد شاید لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی حقیقت کو بھانپا ہے اور انہوں نے بجائے اس کے کہ قطر ڈریکٹلی سعودی رب کس مطالقی کے اوپر کو عمل کرتا تو بہت اس کے اوپر ڈسٹ کریٹ ہوتی اور عالمی سطح کے اوپر قطر کے لیے ایک اور بے کیس بھی بن سکتا تھا اسٹیبلی شو جانی تھی پہلے تو ڈھکی شک بھی چیزیں تھی تو امریکہ درمیان میں کودہ ہے لیکن الزامات سعودیہ پر بھی تو ہیں الزامات سعودیہ پر بھی ہیں پھر کوئی ملک اس کو ریز کرے پریکٹیکلی کچھ جو ہوتا رہا سب کو پتا ہے لیکن پھر کسی ملک نے ابھی تک اس طرح قطر نے یہ سٹینس نہیں لیا ابھی تک اور اس کے بعد اب امریکی وزیر خارجہ وہاں پر یہ معاہدہ کرنے کے بعد سعودی رب پہنچے ہوئے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید کسی حد تک سعودی رویہ کے اندر کچھ لچک پیدا ہو اور میڈلیس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا جا سکتے صورتحال کو سنبھالنا اس لئے بھی نازدیر ہو چکا ہے کیونکہ اگر نہ سمجھ لی تو پھر ایک اور عرب سپرنگ نہ دیکھنی پڑ جس طرح سے باقی ممالک ابھی بہت سارے خلیجی ممالک ہیں جن کے اندر امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہے ریفیوجی کرائسس اتنے سارے لوگوں کی امواد ایک ہیومنیٹیرین بیسس کے اوپر کرائسس پیدا ہوا ہے اسی طرح کا ایک اور کرائسس نہیں جنم لینا چاہیے اس لئے میز پر بیٹھ کے چیزیں حل ہو جانی چاہیے اس سے ایک قدم آگے نہیں جانا چاہیے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فید بائک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر